ستہ سمندر سے سترہ سو فٹ کی بلندی پر لڑنا کیا ہوتا ہے منفی بیس ڈگری سینٹی گریڈ پر اپنے وطن کے لیے جان دینا کیسا ہوتا ہے بس یوں سمجھے کہ ایک ریفری جرنیٹر میں ایک سینٹی گریڈ پر برف جمتی ہے انسانی ہون منفی دو سینٹی گریڈ پر جمنا شروع ہو جاتا ہے اور کارگل پر ٹمپریچر ہوتا ہے منفی بیس ڈگری سینٹی گریڈ یہ تھا وہ موسم جہاں پشلی صدی کی آری پاک بھارت لڑائی لڑی گئی میں ہوں زکیو رحمان وڑائچ اور ہم آپ کو اسی جنگ کی کہانی دکھائیں گے انیس سو کتر کی پاک بھارت جنگ کا واقعہ یہ بھی تھا کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول کی حلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی سائٹ پر واقعہ کارگل کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا اس وقت سے اسے واپس لینے کے لیے پلانز پاکستانی فوج میں بن رہے تھے انہی میں سے ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ جب سردیوں میں بھارتی فوج پوسٹیں حالی کر کے نیچے جاتی ہے تو ان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا جائے یہاں سے سیاچن میں واقعہ مرکزی شہرہ این ایچ وان کو کٹا جا سکتا ہے اسی دوران زمینی راستے سے سیاچن پر حملہ کرنا بھی پلان کا حصہ تھا تاکہ بھارت نے جو 1984 میں سیاچن پر قبضہ کر لیا تھا اسے واپس لیا جا سکے مئی 1999 کے اوائل میں پاک فوج کی ایک کور کمانڈر میٹنگ کے دوران جب ٹین کور کے کمانڈر جرنل محمود نے لو سی پر اپنی نئی پوزیشنز پر نقشوں کی مدد سے اپریشن کوہ پیما کے بارے میں بریفنگ دی تو بیشتر کور کمانڈر حیران رہ گئے انہوں نے ٹاپ ونگ کی طرف سے اس اپریشن کوہ پیما سے بے حبر رکھنے پر نرازی کا اظہار کیا اس بریفنگ کے مفروضات حیران کن تھے جس کے مطابق پاکستانی فوج اور مجاہدین لو سی پر بیشتر مقامات پر دس کلومیٹر اندر بھارتی مقبوضہ علاقے میں مجود تھی اور ان مقامات پر قبضہ کر چکے تھے اس قبضے کی بدولر لدہ سیری نگر روڈ کو بند کر کے بھارتی افواج کی شاعرہ کاٹی جا سکتی تھی اور اسی کے نتیجے میں عالمی قوتوں کی توجہ مسئلہ کشمیر پر دلائی جا سکتی تھی اور بھارت کو مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا تھا دوستو سترہ مائی کو کارگل اپریشن کے سرکردہ کرداروں آرمی چیف جرنل پرویز مشرف چیف آف جرنل سٹاف لیٹیننٹ جرنل عزیز حان کمانڈر ٹین کور جرنل محمود اور کمانڈر ایف سی این نے برگیڈیر جاوید حسن نے وزیر عظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کو آئی ایس آئی کے اوجری کیمپ کے آفیس میں اپریشن کو ہپما پر بریفنگ دی جرنل پرویز مشرف نے وزیر عظم پر واضح کیا کہ اب ہماری واپسی ناممکن ہے اور ہم آپ کو کامیابی کی زمانت دیتے ہیں وزیر حرجہ سرطاج عزیز نے اس اپریشن کی محالفت کی اس قسم کی کاروائی کا سوارتی محاص پر دفاع کرنا بہت مشکل ہوگا مگر نواز شریف نے کہا کہ کشمیر حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے ہم اس طرح ہاتھ سے گموانا نہیں چاہتے امور کشمیر کے انچار جرنل ریٹائیڈ مجید ملک نے بھی اس اپریشن کی کھل کر محالفت کی اور کہا کہ اس شدید سردی میں اس علاقے میں سپلائی لائن بھائل رکھنا بہت مشکل ہوگا کمانڈر ٹین کور نے اس کی بات کو رد کر دیا اور کہا کہ آپ کے دور میں ایسا ہوتا ہوگا مگر اب ایسا نہیں ہے اس ملاقات سے واپسی پر سیکرٹری دفاع جرنل ریٹائیڈ چودری افتحار علیہان نے نواز شریف کو معاملے کی نزاکت سے اگاہ کیا یاد رہے کہ چودری افتحار علیہان چودری نصار علیہان کے بھائی تھے ان کا کہنا تھا کہ کیا فوج نے ایل او سی پار کرنے کی باقاعدہ اجازت آپ سے طلب کی ہے اور آپ کو ان کے اقدامات کے نتائج کا اندازہ ہے جو کہ ایک باقاعدہ جنگ کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں سیکرٹری دفاع کی بات سن کر نواز شریف پرشان ہو گئے اور اگلی صبح سینئر وزراء کی ملاقات بلانے کا کہہ دیا دوستو یاد رہے اس ملاقات میں وزیر حرجہ اور وزیر امور کشمیر نے اپریشن کی کھل کر محالفت کی نتیجہ تن وزیر اعظم نے آرمی چیف کو طلب کیا اور وزیر اعظم ہاؤس کی ایک بند کمرے میں ایک اہم ترین ملاقات ہوئی جس میں وزیر اعظم آرمی چیف اور سیکرٹری دفاع موجود تھے اس ملاقات میں جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم کے تمام تحفظات دور کیے اور مکمل طور پر اعتماد میں لے لیا 26 ماہ کو بھارتی وزیر اعظم واجپائی نے نواز شریف کو فون کیا اور اپریشن کارگل پر آڑے ہاتھوں لیا کیونکہ اس اپریشن کی وجہ سے بھارت کو بے تحاشہ فوجی نقصان کا سامنا تھا اور بیشتر فوجی چوکیاں پاکستانی افواج اور NLI کے قبضے میں آ چکی تھی جنگ کا دائرہ کار 25 کلومیٹر تک پھیل چکا تھا اور دردہ سیری نگر روٹ عملی طور پر مفلوج ہو چکی تھی واجپائی نے فوج کو باقاعدہ جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا چنانچہ انڈین ائر فوس نے کلسٹر برمز کے ذریعے ہزاروں فٹ کی بلندی پر مجود پاکستانی چوکیوں پر حملے شروع کر دئیے اور زمینی آپریشن بھی شروع کر دئیے انڈین نیوی نے بھی بحیرہ عرب میں حرکت شروع کی اس رد عمل کا اندازہ جرنل مشرف اور اس کے ساتھیوں کے لیے غیر متوقع تھا حالانکہ آئی ایس آئی نے اس سطرے سے چیف کو عبردار بھی کیا تھا دوسری طرف بھارتی فوج کی حکمت عملی تبدیل ہوئی اور انہوں نے پہاڑوں پر قابض فوجیوں کی سپلائی لائن کو نشانے پر رکھ لیا اس کے لیے بھارت نے معراج تیاروں کا استعمال کیا اور سپلائی لائن کو کمزور کر کے رکھ دیا نواز شریف کو اب اپنے کیے گئے فیصلوں پر پشتاوہ ہونے لگا تھا نواز شریف سوچ رہے تھے کہ کیا اس عالم تنہائی کی صورت میں پاکستان ایک بقاعدہ جنگ شروع کر سکتا ہے چنانچہ وزیر حرجہ کو ہنگامی دورے پر چین بھیجا گیا چین نے جنگ کی حمایت نہ کی اور مذاکرات پر زور دیا اور پھر وزیر حرجہ بھارت چلے گئے اور ناکام مذاکرات کر کے واپس آ گئے چوبیس جون کو نواز شریف نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں پر بھی گئے نواز شریف کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا نواز شریف اس سلسلے میں 29 جون کو چین روانہ ہوئے چین نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کی مگر لائن آف کنٹرول کے احترام پر بھی زور دیا ناکست سپلائی لائن اور زہمیہ بوجھ بنتے جا رہے تھے نواز شریف سمجھ گئے کہ جنگ اپنے نتائج حاصل نہیں کر سکے گی چنانچہ انہوں نے کارگل سے واپسی کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی لیکن واپسی کے لیے پاکستان کو کسی ایسے زامن کی حمایت کی ضرورت تھی جو دونوں ممالک کے لیے قابلے قبول ہو چنانچہ نواز شریف اچانک امریکہ روانہ ہو گئے اور امریکی صدر بل کلنٹن سے ڈیڑھ گھنٹے کی ون ٹو ون ملاقات کی اس ملاقات کی تفصیل امریکی صدر کے مشیر حاص برس ریڈن نے اپنی ایک کتاب میں بیان کی ہے جس کے مطابق نواز شریف کے مسئلہ کشمیر کی حل کے لیے کارگل سے فوج کی باعزت واپسی کے سلسلے میں امریکی صدر سے درہواست کی بل کلنٹن نے بارتی وزیراعظم واجسپائی سے بھی فون پر بات کی ملاقات میں تیہ پایا کہ پاکستان کسی شرط کے بغیر اپنی فوجیں واپس نکالے گا اور مسئلہ کشمیر کی حل کے لیے مذاکرات میں تعاون کرے گا نواز شریف نے برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیر سے بھی ملاقات کی واپسی پر بارہ جولائی کو وزیراعظم نے قوم سے عطاب کیا اور کہا کہ ہم کب تک اپنے بچوں کا مستقبل بیچ کر توپ کے گولے بنائیں گے مجاہدین نے ہماری اپیل پر چوکیاں حالی کر دی ہیں جو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اہم قدم ہیں اس دوران فوج اور حکومت نے اس بات کے اطراف سے گریز کیا کہ کارگل کی چوٹیوں پر دس کلومیٹر تک اندر قبضہ کرنے والے مجاہدین نہیں بلکہ نل آئی کے جوان ہیں سترہ جولائی کو دوبارہ آرمی چیف کے ہمراہ وزیراعظم اگلے مورچوں پر جوانوں کا حوصلہ بڑھانے گئے آہستہ آہستہ کارگل کی چوٹیوں سے جوانوں کی واپسی شروع ہوئی کلنٹن سے ملاقات میں بھارت سے تیہ ہوا تھا وہ واپس جانے والے مجاہدین کا تاقب نہیں کریں گے اور گولی نہیں چلائیں گے مگر بھارت نے اپنے وعدے کا پاس نہ رکھا اور کارگل سے واپس آتے جوانوں پر اپنی توپوں کے موں کھول دیئے پاک فوج کو شدید نقصان ہوا پاکستانی فوجیوں نے جوابی کاروائی کی اور ایک ایک پوسٹ بر چند چند جوانوں نے سینکڑوں بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کیا اس جنگ کے دوران پاکستانی فوجیوں نے بیشتر بہادری کے کارنامی انجام دیئے اور اس بات کا موں بولتا ثبوت نشانہ حیدر پانے والے حوالدار لالک چان اور کیپٹن کرنل شیرحان ہیں بھارت نے ان دونوں بہادر جوانوں کی لاشیں روایتی عزت و احترام سے پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر پاکستان کے حوالے کی کارگر سے واپسی کے فیصلے نے پاکستان کے سیاسی اور حکومتی معاملات کو نیا روح دے دیا تھا جرنل پرویز مشرف نے اس اپریشن کی ناکامی کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا اور اسے ایک زبردست فوجی حکمت عملی قرار دیا اور کہا کہ حکومت اس کو صفاتی سطح پر دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے جبکہ نواز شریف حکومت نے اس ناکامی کا سارا ملبا اس کی منصوبہ بندی کرنے والے جرنیلوں پر ڈال دیا اس کی وجہ سے حکومت اور فوج کے معاملات حراب ہو گئی اتماعات کا فقدان ہو گیا اور تین مینوں سے بھی کم عرصے میں فوج نے مارشاللہ نافذ کر دیا اور نواز شریف کو نکال باہر کیا کارگر جنگ کے نتائج پاکستان کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے اور ایک نئے سیاسی بہران نے جنم لیا دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ہر انفارمیٹی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ